ویلکم بیک ناظرین بارشید کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی مندر نامبے کے حوالے سے اور کچھ حدالتی معاملات اور کچھ جو ہے کہ اسلامی نظیارتی کونسل کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آئے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینیٹر ہمائی محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے رضا حرون صاحب پاکستان ویس پارٹی اور علی گور بلوش صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری محمد صاحب یہ مذاکرات کے حوالے سے رضا حرون صاحب نے بھی کھا علی گور صاحب نے یہ بات کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ مذاکرات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے اندر سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی نمبر ون اور نمبر ٹو یہ جو گارڈین کی سٹوری بھی ہے اس کی اوپر بھی کومنٹس کیجئے گا کہ یہ کہ عمران خان صاحب تو ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی اور پھر کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتے نہیں کی جا سکتی دیکھیں اگر آپ مجھ سے پہنچیں تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس وقت گراؤن پر ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے ان کے مطلب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ لوگ اپنے مطلب کے لوگوں کو سینیٹر نہیں بنا سکتے جن کے اوپر ہاتھ رکھا جاتے ہیں ان کو مجبورا ان کو ووٹ دینے پڑتے ہیں یہ اپنے مطلب کے منسٹرز نہیں بنا سکتے جن کے اوپر ہاتھ رکھا جائے ان کو مجبورا ان کو منسٹریاں دینی پڑتی ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی کوئی ایس سچ نہیں ہے یہ they are just puppets ٹھیک ہے اب بات آجاتی دوسری بات اگر عمران خان نے ڈیل کرنے کے لیے راضی ہوتا آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے عمران خان جیل سے باہر نکل چکا ہوتا اور یا پھر جیل میں گیا ہی نہ ہوتا اگر عمران خان ڈیل کرنے والوں میں سے ہوتا تو وہ جیل کے اندر سے بیان بازی اس قسم کی باتیں نہ کرتا کہ یہ کرلو وہ کرلو یہ یاد رکھے جب کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کا ان کو کیا کہہ سکتا ہے ان کو ایک سپیس دیتا ہے یا ان کو جس کو کانفیٹنس بیلڈنگ میشرز کے لیے سے کہتے وہ کہتے کہ یار دیکھو میں خاموش ہوں آؤ میرے ساتھ ڈیل کرو نمبر تھری عمران خان کو یہ کہا گیا تھا اور یہ مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ نالج معلوم ہے کہ ایک بند کسی کے تھرور لے کر گئے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ تین سال کے لیے آپ خاموش ہو جاؤ چاہے ملک میں رہتے ہو چاہے ملک سے باہر چلے جاتے ہو آپ نے پولٹیکس میں کچھ نہیں کرنا ہم آپ کو باہر چھوڑ دیں گے اس کا جواب عمران خان نے خود کہا تھا کہ تین سال چھوڑو میں تین سیکنڈ کے لیے خاموش نہیں رہوں گا تو ڈیل کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں ڈیل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو یا تو سیلف ایکزائل میں چلے جاتے ہیں ڈیل کر کے کہ بھئی آپ نہ نکالو ہم خود جا رہے ہیں باہر اور یا پھر وہ لوگ ڈیل کر کے دسخط کر کے چلے جاتے ہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی پھر کوئی نہ کوئی آ کے ان کے وہ جھوٹ کا باہر وہ نکل آتا ہے ہمایو صاحب لیکن اگر بات بھی نہیں ہوگی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے تو پھر ایچھبیسی ترمیم کیسے ختم ہوگی پھر منڈیٹ واپس کیسے ہوگا رہائی کیسے ہوگی دیکھیں یہ ایک چیز ہے میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو طبقہ ہے جو کہ اس وقت ایکچولی اقتدار میں ہے وہ طبقہ جو ہے نا وہ اس چیز کو سیریسلی لے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کر دیا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کے نام پہ پاکستان کے نام پہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کے نام پہ بغیر میرٹ کے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میرے خیال میں ایک کیجی بی کے ایک آدمی تھا اس کو سی آئی اے نے امپلائی کر دیا تھا اور اس کے خلاف کیجی بی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے پھر جب کیجی بی ٹوٹ گئی جب ریشیہ تقریباً ٹوٹ گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتاؤ آپ کیا کرتے تھے ہمیں آپ کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ملا اس نے کہا میرا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں جو لوگ میرٹ پر ہے ان کی بجائے جو میرٹ پر نہیں ہے ان کو پروموشنز دوں اور ان کو اچھی پوسٹ پر لے آؤں تاکہ ڈیسیشن میکنگ غلط ہو جائے پاکستان میں آج وہی ہو رہا ہے پاکستان میں جو میرٹ پر لوگ ہیں ان کو نہیں رکھا جارہا چاہے وہ پولیٹیکل میرٹ ہے چاہے وہ بیروکراتک میرٹ ہے چاہے وہ کسی بھی ادارے کے میرٹ ہے ان کو وہاں سے نہیں لیا جائے اور آپ اسی لئے میرٹ کو بھی میرٹ سمجھنا ہے کہ عوام میرٹ جو میار ہے وہ میرٹ ہی ہوتا ہے اصل تو میرٹ ہی ہی ہے دیکھیں جب آپ میرٹ کا میرٹ کو نہیں کریں گے عوام جب آپ کو کہتی ہے کہ آپ ہمیں رپریزنٹ کریں اور آپ اسی کو ہٹا دیتے تو وہ بندوں پیسی فیصلہ سازی درست نہیں ہوتی رضا حرون صاحب ایک تو یہ کہ اس کا اعترام ہونا چاہیے اور میرٹ کا اعترام ہر سیاسی جماعت چاہے وہ ووٹ کو عزت کی بات ہوتی ہے جائے پیوز پارٹی کا نیرٹ ہی ہے امکیو ہم جتنی جماعتیں ہیں جی یو آئی سب کا یہی خیال ہے ایک اس پہ آپ کومنٹ کر لیجئے دوسرا ایک نکتہ جو ہے کہ وہ میں آپ کے لیے بھی علی گور صاحب کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ نیب نے جس قسم کا ہمارا طرز عمل رہا ہے نیب کا پچھلے کئی سالوں سے پیوز پارٹی بھی اس کا نشانہ بنی پی ایم ایل این بھی نشانہ بنی آج کل پی ٹی آئی بھی نشانہ بن رہی ہے تو ابھی ٹرائل جب یہ ہو رہا ہے توشہ خانہ کا اور پندرہ مہینے کے بعد نیب اطراف کرتی ہے ہائی کورٹ میں جی ٹرائل ہی غلط ہوا تھا تو دوبارہ بھیج دیں ایک ٹرائل جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہائی کورٹ نے دو دفعہ ریمانڈ بیک کیا اس کے بعد وجود جج صاحب نے وہی فیصلہ کیا جو شاید کہیں اور لکھا گیا تھا اب تیسری بار پندرہ مہینے بعد کہہ رہے ہیں پھر واپس بھیج دیں تو یہ جو نظام ہے کیا اس کے اندر کوئی جزا سزا ان کے لیے جنہوں نے فیصلے دینے ہوتے ہیں یا ان کے لیے بھی اتنی کھلی چھٹی ہونی چاہیے یا ان کو بھی کوئی پکڑ گھنی دکڑ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے دو دوار ریمانڈ بیک کیا پھر سزا دے دی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کو انہوں نے سزائیں دی دی کچھ ججوں کو بعد میں جو ہے کہ ان کے خلاف پر ایکشن بھی لیا گیا تھا تو یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں بات چیز سے ہو سکتی ہے کہ نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ یہ آپ نے بھی گل صحیح کا مینڈیٹ کا اعترام ہونے چاہیے جس کا مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے اور یہ تمام باتیں ہمارے آئین بھی ہمیں کہتا ہے آئین کا پریامبل ہی ہے یہ کہ جس کا مینڈیٹ ہے حقیق منعانی جو سیکھا اللہ تعالیٰ کے بعد زمین کو سیکھا کے اس میں تو کوئی دورائے ہونی سکتی یا مینڈیٹ ملتا کیوں نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پروسیسز جو اتنے ٹرانسپیننٹ نہیں ہیں کلیک نہیں ہیں شفاب نہیں ہیں ہمارے الیکشن کا پروسیس یہ نہیں کہ دوہدار چوبیس سو سوالوں کو اٹھارہ پہ اٹھے تھے آپ کو یاد ہوگا آٹھ پہ اٹھے تیرہ پہ اٹھے تھے کس نے اپوائنٹ کیا تھا آپ نے کسٹیٹیشن کیا اور آپ کی چوئیس تھی نام بھی آپ کا پروس کیا ہوا تھا کوئی ایسے آپ کو ٹرانسپیننسی لانی ہوگی کہ یہ دو آدنی بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں بلکہ کوئی میرٹ کا سیلیکشن کا پروسیس اس باری بھی نام ان کا نہیں تھا کہیں اور سے آیا تھا جن پہ آپ گلہ سب کرتے ہیں وہ کئی سے بھی آیا وہ لسٹ ان کی تھی شیخ رشی صاحب تو کہے چکے ہیں کہ انہوں نے آگے پڑھائی تھا نام وہ لیکن پریزنٹیشن تو انہی کی تھی تین ناموں میں سے انہی کا نام تھا بہرحال دیکھیں میں ایک بات سمجھتا ہوں ابھی میں گارڈین کی خبر کے حوالے سے اپنے بات کی اس میں دو باتیں بہت ہیں خان صاحب نے یہ بات جو ہمائی بھائی کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اس کی نفی کر دیئے کہ جب سے وہ آگست ہوئے ہیں ان کی کوئی پرسنل انگیئیڈمنٹ جو ہے آرمی کے ساتھ اسٹیبلشنگ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یہ کیٹیک اور اگر انہوں نے ڈینائے کرویا ہے تو ڈیل کروں گا نہیں کروں گا یہ سب خام خیالی والی باتیں ہیں خوش بنے والی خوش ہمی والی باتیں ہیں خان صاحب تو انکار کر رہے ہیں دوسری بات اگلی لین میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ he would not rule out doing a deal with the پاکستان powerful military establishment یعنی دو خواہ ایک ابھی تک کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا ہے نا وہ تو خان صاحب خود فرما رہے ہیں نا رابطہ ہی نہیں ہوئی منع کیا نہیں کیا جیل میں رہوں گا بھار نہیں آوں گا یہ تو کانی ہیں ساری کے ساری انہوں نے خود اس کو منع کر دیا کہہ کیا لیں وہ بڑا اچھا شیر ہے میں سنایتا ہوں یہ خان صاحب کی پلی یہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے بھائی جیسے ان کو پوچھ لیں گے بات چیت ہو جائے گی ڈیل ہو جائے گی یہ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں نا بھائی جنہوں نے پوچھنا ہے کان صاحب تو تیار آ رہا ہے ہیس ریٹی فور اڈیل این آر او ٹو کہلے ہو اس کو این آر او تھری کہلیں یہ یہ میں اس بات کو خوش آئین سمجھتا ہوں کہ ایک جو ڈیڈ لاغ ہوا ہے وہ ختم ہو رہا ہے وہ دے لیڈر چل رہی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹیبلش ماس سپورٹ ہے ہم اس سے انکان نہیں کر سکتا حقائق سے انکان نہیں کر سکتا لیکن بنا لیڈر بنا لیڈر اور ایسے ایسے جس طرح کہ ان کی لیڈران کے جو باہر ہیں بیانات آتے ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں کوئی سر پہ کفن بان کے چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کر کے چل رہے ہیں بھائی آپ ایک پرامن جلوس لے کر آ رہے ہیں کفن کیوں باندھ رہے ہیں بھائی رضا صاحب ذرا اس طرف آ جائیں یہ نیب کا جو پندرہ مینے بعد کہہ دیں جنہی ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تھا پہلے بھی تین دفعہ ٹرائل بیک ہوا تو اب پھر واپس بھیج دیں تو یہ نظام اگر ایسے چلے گا فرض کریں کہ یہاں پہ عمران خان نہیں یہاں پہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں اور ان کو پندرہ مینے جیل میں رکھ کر ٹرائل کے دوران بھی تین دفعہ ریمانڈ بیک ہوا اور پھر پندرہ مینے بعد کہا جنہی پھر سے اب الویسی پھر ہم شروع کریں تو یہ کیا اس نظام پہ ہم کیا کریں گے یہ تو دیکھیں نا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کوئی بھی ڈیٹینڈ ہو اس نظام کے پہت اور اتنا لمبا کیس چلانے کے بعد آپ انہیں جیساں میٹا ایک واری اور چلو جی ایک واری اور شروع کرتے ہیں یہ تو چوہو کیا مزاک ہے اب جس کوٹ میں وہ مینٹر ہے میرے خال میں ہائی کوٹ اسلامت ہائی کوٹ میں ہے اب اس ہائی کوٹ کے جج کا کام ہے نا یہ کہ اگر میرے سبجیٹس ہے اس کے سامنے ایک سیچویشن آ رہی ہے ہی اس ٹو اور شی اس ٹو گیب ایٹینڈ تو ان کے ہاتھ اب یہ اسی لئے تو کہتے ہیں عدلیہ کی اعزادی عدلیہ کا انصاف وہ یہاں نظر آئے گا نا اور اس بات سے میں اگریڈ ہوں میں پرسنل میرا اپینین یہی ہے کہ آپ ایک سال کیس چلا کے مطلب آپ کھڑے ہو جائیں وہاں اور بولیں گے جی کیس میں تو چلا ہی دیگنی دوبارہ شروع کریں تو یار وہ جو بچارہ جو بھی آدمی ہو ابھی تو چلا ہی البانی پر کیا ہی ہیں اس سے پہلے آپ نے صحیح فرمایا کہ اور پاٹی ہوں گے اے زرداری صاحب کئی سال دیکھے نا بھکتا انہوں نے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ یہ سارے شاید خاکان پازی سعاد رفیق قاضے پورے نہ کرنا ہیں اور کسی کی شخصی آزادی کو آپ اس طریقے سے نہیں قید کر کے رہ سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے علی گھور صاحب آپ کا کیا خیال ہے آپ نیب کے پروسیکویٹر کا ہے پندرہ مہینے بعد یہ کہنا ہے جی اس وقت بھی ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تھا دو بار ریمانڈ بیک ہوا تھا اور اب جو فیصلہ ہوا پندرہ مہینے بعد کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا ریمانڈ بیک دوبارہ کر دیں ابھی ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا تھا سارا دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اسمبلی کے اندر وہ نیب کی ترمیم لائے اور جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے تو اس وقت یہ مذاکرات کے بعد یہ مذاک اڑا رہے تھے شاہ محمود قریشی اور ان کے وہ لوگ کہ دیکھیں یہ تو ہم سے این نارو مانگ رہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نیب کے اندر کی ٹیچرز انہیں بھی خودکشیاں کی اس نیب کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ کاروباری شخصیات بھی مقدمات میں پھسے رہے اور اس نیب کی وجہ سے کافی لوگ ہیں وہ نقصان ہوا اب جو ہم نے امنمنٹس کی آپ کو یاد ہے ابھی حال میں انہوں نے ان امنمنٹس کے مخالفت کی سپریم کورٹ میں خود جب ویڈیو لینک پہ پیش ہوئے تھے عمران خان نیازی صاحب جب پیش ہوئے تھے تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے اور جب وہ نیب ترمیم کے حق میں فیصلہ آگئے تو سب سے پہلی اپلیکیشن نیازی صاحب کی تھی فائدہ اٹھانے کے لئے تو ان کے ہاتھی کے داند کھانے کے اور اور دکھانے کے اور اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جب آپ سابقہ عدوار میں اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے بگلے بجاتے تھے اور نوے نوے دن کا ریمان خواتین کا پورا ہوتا تھا مریم صاحبہ ان عقوبت خانوں میں بیرنگ حوالات تو اور بات ہے جیل جانا اور بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو نیب کے انہوں نے وہ عقوبت خانے بنائے ہوئے تھے اور جس کے اندر وہ روٹی نیچے سے ان کو پھینکی جاتی تھی اور وہ خاتون ہو کر بھی اس میں رہیں پھر باقی یہ ویسے علی گور صاحب یہ ہر دور کے اندر صرف آپ کا نہیں میں پی ٹی آئی نہیں آپ کی پیوز وڈی ہے اندر جو اداروں کے اندر جو ہتکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں یہ رہے ہیں میں بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد علی صاحب آپ سے میں شٹارٹ کروں گا اسی نکتے کی اوپر اور پھر جو ہم ٹکنالوجی کا میس یوز روکنا اور ٹکنالوجی کو ہی بند کر دینا یا اس کو غیر شریع قرار دینا یہ کتنا درست رویہ ہے اس کی اوپر ناظرین ہم بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا